اسلام علیکم ویڈیوز کیا حال آپ کے ٹک ٹاک ایک اور ویڈیو پر ساتھ ہوں نیر حسین کا سلام آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کریں گے ایکسرسائز نمبر 13.1 جو ہم نے سٹارٹ کی تھی اپنی پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو سب سے پہلے ہم باق کرتے ہیں کوششن نمبر 2 کی تو کوششن نمبر 2 میں دو طرح کے سوال ہیں ایک سائن ٹین والے اور کاؤس کارٹ والے ہم نے اسے صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے الفا کس کو لیٹ کرنا ہے آگے سوال بہت آسان ہے جی ہاں سائن ٹین اور کاؤس اور کارٹ والے سوالوں میں آپ نے سائن اور کاؤس کو الفا لیٹ کرنا ہے ٹین اور کارٹ کو نہیں کرنا اور دوسرے جو سوال ہے اس میں ٹو ساتھ دیا ہوا ہے تو اس میں آپ نے اس رول کو بھوٹ جانا ہے پہلے والے کو جس کے ساتھ ٹو ہے اس کو آپ نے الفا لیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں سائن اور ٹین والے تو یہاں پہ جو میں نے سوال لیا ہے یہاں پہ آپ کی آسانی قریب میں بتاتا ہوں ہم نے سوال لیا ہے ٹین inverse 5 by 12 is equal to سائن inverse 5 by 13 تو اس سوال میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو میں نے کہا جیسے سائن کو آپ نے لیٹ کرنا ہے تو سائن inverse 5 by 13 کو ہم الفہ لیٹ کریں گے تو وہ سائن الفہ بن جائے گا 5 over 13 اب میں معلوم کرنا ہے یہاں سے کاؤس تو وہ ہم نے 9 چیپٹر میں معلوم کیا ہے identity لگا کے اور ہم 10 میں بھی کر چکے ہیں اور اب 13 میں بھی وہی کام کریں گے سائن 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 یہاں پہ ہم value put کر دیں گے سائن کی جو کہ ہے 5 by 13 تو یہ بنے گا 25 over 169 اب 1 میں سے minus کریں گے lcm لیں گے 169 minus 25 over 169 144 over 169 scale root لیں گے تو 12 over 13 تو یہ 12 over 13 جو ہے یہ ہماری cos alpha کی value آگی ہے اب ہم نے کہا کرنا ہے 10 alpha معلوم کرنا ہے دوسری سائی پہ 10 مجود ہے 10 alpha ہوتا ہے sin alpha over cos alpha یہاں پہ آپ نے value put کرنی ہے sin alpha کی 5 by 13 over cos alpha کی 12 by 13 تو 13 13 سے کٹے گا اور آجائے گا 5 over 12 10 inverse کے ساتھ alpha ہم نے let کیا تھا sin inverse 5 over 13 اور یہاں alpha ہمارے پاس آ جائے گا 10 inverse 5 by 12 کیونکہ 10 alpha 5 by 12 آیا ہے تو alpha ہوگا 10 inverse 5 by 12 دونوں کو compare کریں تو آپ proof کر پائیں گے 10 inverse 5 by 12 is equal to sin inverse 5 by 13 اب ہم چلتے ہیں دوسری ٹائپ لیس میں 2 میں نے کہا ہے ساتھ ہے اس کے لیے میں نے سوال لیا ہے 2 cos inverse 4 by 5 is equal to sin inverse 24 over 25 ہم let کریں گے cos inverse کو alpha اس کی مدد سے ہم sin alpha معلوم کر لیں گے identity لگا کہ یہ آپ کے پاس آئے گا 3 by 5 اب آپ نے دیکھنا right side پر sin ہے تو آپ نے ادھر 2 تھا sin 2 alpha کا فارمولہ لگانا ہے 2 sin alpha cos alpha sin alpha اور cos alpha کی value put کریں گے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے sin alpha کی value 3 by 5 اور cos alpha کی value 4 by 5 تو اب آپ جب 2 into 3 into 4 کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے 24 اور نیچے 5 multiply by 5 25 alpha آ جائے گا آپ کے پاس sin inverse 24 over 25 اب ہم اس کو compare کریں گے تو ہمارا prove ہو جائے گا 2 cos inverse 4 by 5 is equal to sin inverse 24 over 25 اب ہم آتے ہیں question number 3 تو اگر آپ نے question 1 کر لیا ہے آتا ہے آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں 1 اور 3 بالکل ڈٹو کوپی ہے تھوڑا سا آخر میں steps کا پرک ہے تو یہ سوال میں لیا ہے یہاں پہ secant cos inverse 1 by 2 تو یہ bracket کے اندر جو cos inverse 1 by 2 ہے یہ پہلے سوال کے method سے ہم کریں گے اس کو alpha لیٹ کرنے آپ نے یہاں صرف ایک ہی ہے اسی کو alpha لیٹ کر لیں گے تو یہ cos alpha بن جائے گا 1 by 2 اب آپ نے دیکھنا ہے cos کی کونسی value 1 by 2 ہوتی ہے تو 60 ہوتی ہے یعنی pi by 3 آپ نے show کرنا ہے کہ ہم نے نا calculator use کیا نا table تو یہ آپ کے پاس cos y جو ہے وہ آ جائے گا 1 by 2 اور cos pi by 3 جو ہے وہ کیا ہے 1 by 2 compare کریں گے y آئے گا pi by 3 اور why ہم نے لیا تھا cos inverse 1 by 2 اس کا مطلب ہے cos inverse 1 by 2 pi by 3 آ گیا اب یہ وہ پہلے question والا کام ہو گیا اب ہم نے تیسرے question کی statement کو لکھنا ہے secant cos inverse 1 by 2 cos inverse 1 by 2 کی گالیوں ہم لے چکے ہیں pi by 3 تو secant pi by 3 یعنی secant 60 cos 60 1 by 2 2 2 answer آ جائے تھا ویڈیو اچھی رہی ہو تو شیئر کیلئے گا اور اس کو بار بار دیکھیں آپ کو 13 chapter سمینا سے لے گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں لب تک کریں اللہ حافظ